بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 79 آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے مذہبی مراکز آپ کے اس سبق میں ہم یہودیت کی تاریخ کے اجوار سے دیکھیں گے ان کے اندر مذہبی مرکز کون کون سے رہے ہیں اور یہودیت کو فروغ دینے میں یا یہودی مذہب کو بچانے میں شریعت کا تحفظ کرنے میں یا شریعت کی تشریح توزیح کرنے میں کن مراکز کا اہم رول رہا ہے سب سے پڑھتے ہیں حیقل سلیمانی کے بارے حیقل سلیمانی یہودیوں کی دنیا میں پہلی عبادتگاہ تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کی چوتھے برس ایک ہزار بارہ قبل مسیح میں بنوانا شروع کیا تھا اس حیقل کا رقبہ تین ہزار چھے سو مربع فٹ تھا ایک تخمینے کے مطابق اس کا کل لاغت چونتیس ارب انتالیس کروڑ اکیان نبے لاکھ بارہ ہزار پانچ سو امریکی ڈالر تھا اہل بابل نے جب حیقل سلیمانی کو تباہ کر دیا تو ساٹھ برس بعد پھر یہودیوں نے یہ حیقل تعمیر کی جس کا رقبہ چھے لاکھ اسی ہزار مربع گست تھا اسی عبادتگاہ کے اندر الہام گاہ بھی تھی اسی میں یہودہ کا تابوت رکھا ہوا تھا اور اس کے دونوں جانب فرشتوں کی دو مورتیاں نصب تھی یہ تابوت تین طرف سے تیس تیس فٹ تھا یہودی تاریخ میں جو یہودیوں کی عبادتگاہ کا پہلا تصور ملتا ہے اسے مرکزیت کا درجہ حاصل وہ حیقل سلیمانی کی حیقل سلیمانی دراصل ایک عبادتگاہ تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے چوتھے برس ایک ہزار قبل مسئیہ میں بنوانا شروع کیا تھا حیقل سلیمان علیہ السلام نے جو حیقل بنوائی تھی اس کا رقبہ کل تین ہزار چھے سو مربع فٹ تھا اور اس وقت جو لاغت آئی تھی اس کا اندازہ جو امریکہ ڈالر کی حساب سے کیا جاتا ہے چونتیس ارب انتالیس ہزار کروڑ اکیان نبے لاکھ بارہ ہزار پانچ سو امریکی ڈالر کا خرچہ آئی تھا لیکن جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تو حیقل کو مکمل طریقے سے تباہ کر دیا اس کے ساٹھ برس بعد یہودیوں نے دوبارہ سے حیقل بنائے اور دوبارہ سے جب بنوائے تو اس کا رقبہ بہت ہی وسیع کیا اور بڑھایا پہلے تین ہزار تھا اب انہوں نے چھے لاکھ اسی ہزار کر دیا اس کا رقبہ بڑھا کر کے جب دوبارہ جو تعمیر کیا گیا ہے کر اس کے اندر ایک الہام گاہ بھی بنائی گئے اور اسی الہام گاہ میں یہودہ کا تابوت رکھا ہوا تھا اس تابوت میں کچھ مقدس چیزیں رکھے ہوئے تھیں اور اس کے اوپر دو مورتیاں نصر تھی اور ان مورتیوں کے بارے میں تھا کہ یہ فرشتوں کی مورتیاں ہیں یہ ایک ہیکل کی بیلڈنگ ہے جو سفید اور پیلے میں دکھ رہی ہے ہلکے پیلے میں یعنی گیموں قرار میں جو دکھ رہی ہے وہ ہیکل کی بیلڈنگ ہے اور جو تابوت کی شکل میں دکھ رہی ہے یہ تابوت سکینہ یا یہودہ کا تابوت ہے اس کے اوپر دکھائی دے رہا ہے کہ دو مورتیاں بنی ہوئے یہ دو مورتیاں کی نصبت پکردنے کہ یہ دو فرشتوں کی مورتیاں ہیں ہیکل ہیروڈیسی تیس قبل مسیح میں ہیروڈوٹس آزم نے تیسری بار اس ہیکل کو بنوانا شروع کیا جو اپنی وساط کے اعتبار سے ہیکل سلیمانی کی طرح تھا اور یہ ڈیزائن میں ذرہ بابلی کی طرح تھا کلتہ اس کی چار دیواریں زیادہ شاندار تھی اور اس میں دس دروازے تھے مگر ابھی یہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ نو اگست ستر عیسوی کو بروز جمعہ تیتوس رومی بادشاہ نے تیتوس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس ہیکل کو بھی منحدم کر دیا اور اس کی بنیادوں پر حل چلوا کر ہیکل کا نام و نشان تک مٹا دیا یعنی ہیکل کی تین بار تعمیر ہوئی پہلی تعمیر تو حضرت سجمہ اسلام کے دور میں ہوئی تھی دوسری تعمیر پھر اس کے ساٹھ سال بعد ہوئی بابل کی اسیری جو ہوئی اس کے کچھ دن بعد اس کے بعد پھر ہیروڈوٹس نے اس کو دوبارہ بنوانا شروع کیا یعنی یہ تیس قبل مسیح میں اس کو دوبارہ بنوانا شروع کیا اور یعنی تیس سال تک یہ بنتا ہی رہا مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ ستر عیسوی میں تیتوس نے حملہ کر کے اس کو پھر نیستو نابود کر دیا یعنی ہیکل تیسری بار بھی ختم ہو گیا دیواری گریہ دیواری گریہ بھی عبادتگاہ کا درجہ رکھتی ہے دیواری گریہ بھاری پتھروں کی ایک لمبی اور بلند دیوار ہے جس کے نچلے حصے میں زیادہ بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں جیسا کی تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا نیچے یہاں پہ یہ کوپ ساپکڑے ہیں اس پہ دیکھئے گا پتھر کی لمبے پتھر لگے ہوئے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کرائے ہوئے معابد کا مغربی حصہ ہے اس دیوار کی زیارت کے لیے دور دراز کے ملکوں سے یہودی عبرانی مہینہ اون کے نوے دن آتے ہیں جو یہودیوں کے حج کا دن ہوتا ہے یہاں پر آہوزاری باجمات نہیں بلکہ الفیادی ہوتی ہے ایام حج کے علاوہ یہودی ہر جمعہ کو اس دیوار کے پاس آتے ہیں اس کا بوسہ دیتے ہیں اور اپنے معابد اول کی بربادی کو یاد کر کے روتے ہیں اس دیوار کا نام ہی دیواریں گریہ ہیں بیپ وال بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہودی آ کر کے اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حیقل تعمیر کی تھی جس کو حیقل سلیمانی کہا جاتا ہے اس کی مغربی دیوار ہے جو اتنی تباہی بربادی کے بعد بھی بچی رہ گئی یہ خاص طور سے یہ عام دنوں میں تو ہر جمعہ کو یہودی آتے ہیں جو آس پاس کے ہیں اس کے علاوہ سال میں ایک دن خاص ہے جو حج کا دن بھی ہوتا ان کا کہ عبرانی مہینے کا او کا مہینہ ہے عبرانی میں ایک او کا مہینہ ہوتا ہے او نام کے مہینہ ہوتا ہے اس کے نوے دن پورے دنیا سے یہودی حج کی نیت کے طور پر دیوارے گریہ پہ جائیں گے وہ آتے ہیں نوے دن اور پھر یہاں پہ یہاں کے رسومات کرتے ہیں یہاں پہ جو رسومات ہوتی ہے یہ استعمائی طور پہ رہی ہوتی ہے بلکہ انفرادی طور پہ ہوتی ہے جیسا کہ یہ ایک دوسری تصویر میں دکھ رہا ہوگا کوئی چیئر پہ بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے اور اب سب الگ الگ تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی رو رہا ہے کوئی تلاوت مشغول ہے تو الگ الگ ہیں انفرادی استعمائی کوئی تلاوت کوئی عبادت نہیں ہوتی یہاں پہ سینگاگ کے اصل معنی یہودی مجالس عبادت کے ہے اس سے مراد ان کی سپرم مذہبی کونسل بھی لی آتی ہے یہودیوں کے یہاں معبد میں جانے کے خاص آداب ہوتے ہیں سر پر ٹوپی پہن کر جانا ضروری ہوتا لیکن جدید تخریفات کے نتیجے میں ننگ سر جانے کی اجازت ہے سینگاگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی یہودیوں کی مجلس مناقب ہوتی ہے مذہبی مجلس اس کو سینگاگ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عام طور سے جب سینگاگ منقب ہوتی تھی تو سر پر ٹوپی لگا کے جاتے تھے لیکن اب موجودہ دور میں ٹوپی کوئی خاص شات نہیں بینہ ٹوپی کی بھی جا سکتے ہیں لیکن اکثریت ٹوپی کے ساتھی جاتی ہے وہ ٹوپی کسی بھی شکل میں ہو ہیٹ ہو یا جی یا گول ٹوپی ہو کوئی بھی ہو سر پر کچھ ہو یہودیوں کی یہاں آزاب عبادت اور بہت سخت اور شدید ہوتی تھی سینگاگ کا وجود مشہور دائے مبلغ احمد دیلات انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس کے حوالے سے لکھتے ہیں سینگاگ مذہبی ادارے کی حیثیت سے حیکل کی تباہی اور اس کے نتیجے میں قربانیوں پر مشتمل عبادت سے انقطع سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا اس ادارے نے اس اشد مذہبی ضرورت کو پورا کیا اس اتباس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حیکل تباہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سینگاگ کا وجود ہو چکا تھا مذہبی مجلسیں مناطر ہونے لگی تھی اور بعد میں بھی حیکل کی تباہی کے بعد بھی سینگاگ رہا آج بھی سینگاگ کا وجود ہے جو ہمیشہ ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرتا ہے سومیاں اور اس کی مجلس فلسطین سے باہر جو یہودی آبادتے انہوں نے اپنے لئے علاہدہ عبادت گاہیں تعمیر کر لی جنہیں سومیاں کہا جاتا ہے یہاں عبادت کے علاوہ مذہبی قوانین کی درس و تدریس کا انتظام بھی تھا اس طرح سومیاں نے معبد یروسلم کی جگہ لے لی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوام عوامی زندگی سے قریب تر تھے اور ان میں جو خوبیہ تھی وہ معبد یروسلم میں مفقود تھی یہاں کا امام عوام سے منتخب ہوتا جو قوانین موسوی پڑھ کر سنا تھا ان مجالس کی ترتیب اس طرح ہوتی کہ حاضرین کا رخ یروسلم کی طرف ہوتا اس کے گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوتا اور اس کے قریب ایک چراغ جلتا عمارت کے بیچ میں ایک چبوترہ ومبر پر ہوتا جس کے دونوں جانب لوگ بیٹھے ہوتے سومیاں کا جو لفظ ہے یہ ان عبادتگاہوں کے لئے ہیں جو یروسلم کے باہر ہیں یروسلم کے باہر کے یہودیوں نے اپنی عبادتگاہ بنائے اس کو سومیاں کا نام دیا اور سومیاں کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر مذہبی قوانین اور مذہبی قوانین کی تشریح ہوتی تھی اور مذہبی درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا یعنی ایک طرح سے مدارس اور مساجد کے دونوں کا مرکز تھا یہاں کا امام عوام سے منتخب ہوتا تھا عوام ہی منتخب کر لیتی تھی اپنے امام کو اور یہ امام جو ہے ان کو قوانین موسحبی بتاتا تھا جب اس میں مجلسیں سستی تھی تو حاضرین کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے ان سوامے کا جو ٹبلہ تھا وہ یروشلم تھا اس کے اندر سوامے میں بھی ایک تابوت رکھی ہو دیسے کہ حیکل میں اب نے پڑا کہ حیکل میں تابوت رکھی ہو جو دوسری بار جو حیکل تعمیل کی گئی تھی اسی طرح سے سوامے کے اندر بھی تابوت رکھی ہوتی ہے اور اس تابوت پر ایک چراغ جلائے جاتا ہے پھر اس تابوت کے چاروں طرف یہ جو سوامے ہوتی اس کے بیچ میں ایک چبوترہ ہوتا ہے سوامیہ کے اندر ایک چبوترہ ہوتا ہے اس چبوترے کے دونوں جانب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پرسہ جامبیہ یہودیت میں ایک عقیدہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہودیت کی بقا کے لئے فلسطین سے وابستگی ضروری نہیں اور دوسرے بمالک میں بھی یہودی مذہب فروغ پا سکتا ہے ننچے جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس کی تباہ و برباد کر رہا تھا ٹائٹس تب یہودیوں کا مشہور رہنمہ وہاں سے فرار ہو گیا بیت المقدس کی تباہی اور مذہبی رہنمہ کی فراری سے یہودیت پر جو افسردگی تاریخ ہوئی تھی اسے اس مدرسے نے امید میں بدل دیا یہ مدرسہ جامبیہ کے مقام پر قائم کیا گیا تھا مدرسہ جامبیہ نے یہودی مذہب کی ایک اور خیمت سر انجام دی یہودیت کی مذہبی روایات کو یقجہ کر دیا جو کہ تالمود کی صورت میں ظاہر ہوئی یعنی کہ جب یہودیوں پہ حملے ہونے ان لگے اور ان کو فلسطین سے نکالا جانے لگا تو ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ فلسطین میں رہ کر کے ہی ضروری رہی کہ یہودی مذہب فروغ پائے فلسطین سے باہر بھی یہودی مذہب کا فروغ ہو سکتا چانچہ جامبیہ میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور اس مدرسے نے ان کو یعبید دلائی کہ مذہب باقی رہے گا اور اس مذہب کی برکت سے اس مذہب کی خدمت سے ہی تالمود یعنی جو اہدنامہ قدیم کی تشریحات اور روایات جو اس کی تشریح میں جو روایات ہیں وہ اسی مدرسے سے نکلی ان کی یہودی مذہب کے فروغ میں تالمود مدرسے کا بڑا کردار ہے یہ مدرسہ بھی یہودی تاریخ میں بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے گلیلی اور بابل کے مدارس گلیلی اور بابل کے مدارس میں علماء یہود نے کتب مقدسہ کی تحقیق کی اور ان کی تفسیر و تشریح کا شاندار کارنامہ انجام دیا مذہبی کتب کی عبارات کو جدید معانی دیئے گئے اور ان کے مسائل و احکام کو جدید تقاضی کے مطابق ڈھالا گیا اب یہ کام مکمل نہ ہوا تھا کہ حکومت فلسطین کا خاتمہ ہو گیا جس کے بعد یہودی مذہب قوانین کی مطالعہ اور تحقیق کا کام مزید جوش و خرور سے شروع ہوا اور اقبہ بن یوسف نے اس سلسلے میں نمائی خدمات انجام دی درد یہودیت میں لا دینی دائرے کار کا یہ ادارہ حیکل کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کو تسلیم کرانے میں کامیاب ہوا اور حیکل کی تباہی کے بعد آج تک ان کی مذہبی ضرورت کو پورا کرتا رہا ہے یعنی جب فلسطین میں یہ حیکل تباہ کر جائے گیا دوسری طرف سے حملے ہونے لگے تو گین مدارس نے گلیلی اور بابل کے مدارس نے یہودیت کی بقاہ میں بہت ہی اہم رول ادا کیا انہوں نے کتب مقدسہ کی تحقیق تفسیر و تشریح اسے مسائل اخذ کرنا یہ تمام کام یہ بھی مدارس سے ہوئے راستہ یہ ہے کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے حیکل سلیمانی کے بارے پڑھا کہ حیکل سلیمانی کیا اور کب تب بنی پھر اس کے بعد حیکل ہیرو ڈیرس کے بارے پڑھا پھر دیواری گریہ کی حقیقت جانا پھر سینگاگ کیا ہے اس کے بارے پڑھا سینگاگ کا وجود کب ہوا پھر سومیاں کونسی چیز ہے اور سومیاں کی مدارسیں کیسے لگتی ہیں پھر مدرسہ جامبیہ اور مدرسہ گلیلی اور بابل کی دو مقامات کی مدارس کیسے لگتا کے بارے پڑھا اس پھر سینキ distان ڈیرس کے منوί 息 اٹھےے ہی رہنے کو اس کے بعد کوب过